برکت کا ذریعہ ہے ان کی برکت سے ہم کو روزی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے تمہارے بڑوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے جو تمہارے گھروں میں کمزور لوگ ہوتے ہیں معذور لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں مفلوج ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تم کو روزی عطا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھلائی ملتی ہے برکت ہوتی ہے گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہیں کہ یہ برکت کب تک رہے گی یہ بھلائی اور خیر ہمارے گھروں میں کب تک رہے گی یہ مطلب ہوگا اسی لئے معاشرے کے اندر جو ہمارے کمزور لوگ ہیں ان کمزوروں کا لحاظ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے اور معذوروں اور مجبوروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن مدید نے حکم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کہا اس کے بعد جن کا تذکیرہ کیا گیا ہے کمزوروں کا یتیموں کے تذکیر قرآن مدید میں ہیں مسکینوں کے تذکیر قرآن مدید میں ہیں محتاجوں کے تذکیر قرآن مدید میں ہیں پریشان حال مسافروں کے تذکیر قرآن مجید میں ہیں قیدیوں کے تذکیر قرآن مجید میں ہیں بیواؤں کی تذکیر قرآن مجید میں ہیں یہ کیوں؟ یہ سب کمزور طبقات ہیں امت کے وہ طبقات امت کے وہ افراد جو کمزوری کا شکار ہو چکے ہوں ان کمزوروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا چاہیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کمزوری کے دن یاد دلائے گئے ہیں سورة زحا پڑی ہے آپ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یتیمی کا دور یاد دلایا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فقر و فاقع کا دور یاد دلایا ہے اے پیارے پیغمبر کیا آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا فآوہ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ یتیم پیدا ہوئے تھے آپ کے ابو جان آپ کی پیدائش کے وقت میں بھی موجود نہیں تھے آپ کی والیدہ نے آپ کو سہارہ دیا اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو سہارہ دیا اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا وہ دور یاد دلایا جا رہا ہے پیارے پیارے کمزوری کے دور یتیمی کے جو دور ہوتا ہے وہ یتیم ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس دور سے گزرتا ہے کن مراحل سے وہ گزرتا ہے کن مسائل سے وہ دوچار ہو جاتا ہے ان لوگوں کو کس بات کا احساس کم ہوتا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں لیکن جن کو اپنے ماں باپ جو اپنے بچپن میں اپنی ابتدائی زندگی کے ایام میں جو اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے اللہ تعالی یاد دلا رہے ہیں پیارے پیغمبر کو کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پائے کیا آپ کو یتیم نہیں پائے آپ کو آوال اللہ نے ٹکا دیا اپی رہتے ہیں اللہ نے آپ کو راہ دکھائی اللہ تعالیٰ کو اتنے آپ کو راہ دکھائی اور نے مجید کا پیغمبر آپ کو دیا راستہ نہیں تھا آپ کے سامنے اللہ نے اسلام کا راستہ اطا کر دیا آپ کے سامنے حلال کیا ہے حرام کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تاریخی کیا ہے، اجھالہ کیا ہے، سب کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے آپ کو محتاج پایا، تنگ دست پایا، لیکن اللہ نے آپ کو غنی بھی کر دیا. حالات آئیں زندگی کے ابتدا میں، ایسے ایسے حالات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، جن میں غربت تھی، فقر و فاقع تھا، بہت کم ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگایا، حالات پہ دعوی، حجرت کے بعد، نصرت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے، فتوحات کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے، اب بتا جا رہا ہے، دیکھو، ایک ہوتا ہے سائل، ایک ہوتا ہے یتیم، یتیم بھی کمزور ہوتا ہے، سائل مانگنے والا وہ بھی کمزور ہوتا ہے معیشت کے اعتبار سے، یتیم کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور سائل کے پاس جو ہے مانگنے والے کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اسی لی تو مانگ رہا ہے، ایسی صورت میں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم، یتیم کا معاملہ ہے، آپ اس کو ڈانٹیے مت، اور سائل کو مانگنے والے کو جھڑکی مت دیجئے، کیا بات ہے یہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بتایا جا رہا ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر آپ اپنی یتیمی کے دور کو یاد رکھئے، اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیلے پیغمبر، یہ دراصل ہدایت ہے امت محمدیہ کو، ہم سب کو بتایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے دور میں بھی تم اپنی غربت کے زمانے کو یاد کر، آیاز قدرِ خود بشناس، آیاز بادشاہ کے دربار میں خدمت کر رہا ہے، شاہی محل میں ہے، ایک وہ دور اس کا تھا جہاں وہ پرانے مہلے کچھلے کپڑے پہن کر رہتا تھا، غربت کے آلت میں تھا، شاہی محل میں اس کو خدمت کا موقع ملا، بادشاہ وقت کے ساتھ رہا، لیکن اس نے اپنی غربت کے دنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا، معمول اس کا یہ تھا کہ وہ روزانہ اپنے پرانے سندوق کو کھلتا تھا، اور پرانے کپڑے کو زیبتن کرتا تھا، پہنتا تھا، اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا، آیاز قدرِ خود بشناس، آیاز تو اپنی قدر پہچانتا، تو کون ہے، آج تو محل میں ہے، شاہی محل میں ہے آج، لیکن ایک دور وہ تھا کہ تو ان پرانے کپڑوں کو ملے کچھلے، پرانے کپڑوں کو پہن کر زندگی بسر کرتا تھا، یہ کیا چیز ہے یہ؟ کمزوری کو یاد، اپنے کمزوری کی دور کو یاد رکھنا، اپنے کمزوری کے دور کو جو یاد رکھتا ہے، اس کو کمزوروں کا خیال ہوتا ہے، جو اپنے کمزوری کے دنوں کو فراموش کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر سختی باقی رہتی ہے، اور نربی ختم ہو جاتی ہے، اور یتیم، یتیموں کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، طاقتور کا ہی اکرام کرنا، منصب والوں ہی کا اکرام کرنا، اہدے داروں کا ہی اکرام کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، لوگ عموماً عادت بنا چکے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا اکرام کریں گے، حیثیت والوں کا اکرام کریں گے، بڑی خاندان والوں کا اکرام کریں گے، نوابوں کا اکرام کریں گے، بڑے بڑے منصب پر فائز لوگوں کا اکرام کریں گے، لیکن یتیموں کے ساتھ بے توجہی، یتیموں کی تحقیر کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے وَلَا تَحَادُّنَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترقیب نہیں دیتے طاقتوروں کو کھلا رہے ہو طاقتور لوگوں کو کھلا اپنے ہممنصب لوگوں کو کھلا رہے ہو اپنے لیول کے لوگوں کو کھلا رہے ہو پیٹ بھرے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو کمزوروں کا خیال کرو جو بھوک میں پس رہے ہیں جو فقر و فاقے میں پس رہے ہیں ان لوگوں کی حالات پر تو غور کرو اکرام اور اسی لیے وَيَتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا یہ جو کھانا کھلانا ہے تعریف کی ہے اللہ تبارک کو دارا نے صحابہ اکرام کی اس جماعت کی جو جماعت صحابہ اکرام کی کھانا کھلاتی تھی اس مال کو ان کے اوپر خط کرتی تھی اس مال کی محبت کے باوجود مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا مِسْكِينَوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں قیلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتینوں کون ہیں کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہ نوابوں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں باشاہوں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو کمزوروں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق تو کمزوروں کے ساتھ ہے یتینوں برادری یہ کمزور ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی فرمارے ہیں وَيَتْعِبُونَ التَّعَمَا لَحُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا اور جو مال دینے کا حکم دیا گیا ہے ان میں بھی مسکینوں کا محتاجوں کا تنگ دستوں کا خیال رکھا گیا ہے وَآَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ یتیموں کو ان کا مال دو یتیموں کا مال مت کھا جاؤ چچا ہو اور تمہارا بھائی انتقال کر جائے اور تمہارے اس بھائی کے بچے کی یتیمہ پر ترس کھاؤ اس کے بچپن کی نادانی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کا پیسہ مت کھاؤ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيصَ اپنے اچھے مال کے ساتھ وہ ناجائز مال شریک مت کرو جو یتیم کا ہے اس کا مال مت کھاؤ وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمَ یتیم ہو کے مال کے قریب بھی مت جاؤ اِلَّا بِالْلَّتِهِ اَحْسَنَ ہاں امدگی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اس کے مال کو استعمال اس طرح کرو کہ اس کا حق مارا نہ جائے اور اس کو اپنے معاشرے میں اپنا بھائی بھی نہ لیا جائے اس کو شریک کر لیا جائے اپنے دسترخان میں کھلاو اس کا مال اپنے ساتھ پکاؤ کوئی حرج نہیں ہے لیکن دل کے اندر تمہارے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اس یتیم پر اپنا احسان کریں گے یتیم کا مال ہم نہیں کھائیں گے ناجائز نہیں کھائیں گے یہ ہے کیا کمزور طبقات کے ساتھ حسنِ سلوک ہاں اسی لئے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ایک مرتبہ ایک یتیم آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کی رسول میں ایک یتیم ہوں مسکین ہوں میری ماں بیوہ ہے اللہ نے جو کھانے کے لئے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو کچھ کچھ کھلائیے میری ضرورت کو پورا فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرم رحم دلی آئی اس یتیم بچے کو دیکھ کر کہا بلال جاؤ کچھ لے کر آؤ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم گئے اکیس خجور لے کر آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکیس خجوروں کو سامنے رکھ کر اس بچے کو کہا لو یہ اکیس خجور ہیں سات خجور تمہارے لئے سات تمہاری بہن کے لئے اور سات تمہاری ماں کے لئے جب وہ بچہ جا رہا تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نظر اس یتیم بچے پر پڑی حضرت معاذ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پیارے پیغمبر ان کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے پکار کر کہا اے معاذ کیا کر رہے ہو کہا ہے اللہ کے رسول اس یتیم بچے پر میں شفقت کا ہاتھ پھیر رہا ہوں اس کے سر پر اللہ نے میرے دل میں اس بچے کے حق میں رحم ڈالا ہے نرمیڈ علیہ میں اس کے پر شفقت کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے جو کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے اس کا ہاتھ اس کے سر پر جب پھیرتا ہے تو ہر جس بال پر اس کا ہاتھ پھیرتا ہے ہر ہر بال پر اللہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک درجہ بدل بلند کرتے ہیں اور ایک نیکی اللہ اس کو دیتے ہیں ایک ایک بال کے عوض اور ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر یتیم بچے کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنا بشر الجوانی فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا جنگ احد کا موقع تھا میرے ابو جان بھی جنگ میں شہید میں شریک ہوئے تھے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ہو کر پوچھنے لگا اللہ کے رسول میرے باپ کو کیا حال ہے کہنے لگے کہ بشر تمہارے باپ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں اور پھر حضرت بشر الجوانی کہتے ہیں یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے مجھ کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے چلے اور جا کر کہا کہ بشر تمہیں خوشی ہونی چاہیے اس بات پر کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوگے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے یہ ہیں وہ واقعات جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے یتیم کی کفالت کیا ہے یتیم کیوں یتیم کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے اور یتیم کی کفالت بشارتیں جو دی گئی ہیں کیوں اس لئے کہ یتیم معاشرے کا کمزور فرد ہوتا ہے بہت کمزور ترین فرد ہوتا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ نفسیاتی طور پر تبعی طور پر اپنے دل کے اندر ایک خاص قسم کی ایک ناومیدی اس کے پر چھائیوی ہوتے کہ میرا باپ نہیں ہے میری ماں نہیں ہے وہ یتیم و یسیر ہوتا ہے ایسے وقت میں کوئی سہارا بنتا ہے اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکا فیر الیتیمی کہا دے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے اتنے قریب ہوں گے ان دو انگلیوں کو آپ دیکھئے یہ دونوں انگلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ان دونوں کے درمیان میں سرکانے تھوڑی سی جگہ چھوڑی اور اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں جنت میں اس قدر خریب ہوں گے کوئی معاملی بات نہیں ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ جنت میں میرے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کی رفاقت اور آپ کی نزدی کی حاصل ہو جائے ایک بہت بڑی نعمت ہے معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ ان حقائق کو سمجھیں کہ ملت میں جو کمزور طبقات ہیں ان کا چائزہ لیں کہ ملت میں کس کس قسم کے لوگ جی رہے ہیں ہمارے گھروں میں کس کس معذور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض گھروں کے اندر دو دو قسم کے معذور ہوتے ہیں تین تین معذور ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کچھ معذور طبقہ پیدایشی طور پر کچھ معذور ہوتے ہیں ہم بعض مرتبہ ان کو بوچ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے معذور ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں نہیں وہ حقیر نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے وہ معذور ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جو گھر کے افراد ایسے بچے کی محبت دل میں رکھتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ملیں گے اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ سجدے میں ملتے ہیں سجدہ کرو اللہ کا قرب حصیل کرو نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں ہم رکو کرتے ہیں قاعدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں قومہ کرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں سمیاللہ لیمن حمدہ کہتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالیٰ پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ کیوں ہے سجدہ یہ سجدہ تو نماز کی انتہا ہے اور نماز کی انتہاں میں اپنا رب ہم کو اپنے بالکل قریب ملتا ہے جیسے سجدے میں اللہ ملتے ہیں ویسے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدوسی ہے کہ میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا ہوں میں پیاسوں کے پاس ملتا ہوں میں بھوکوں کے پاس ملتا ہوں میں مجبوروں کے پاس ملتا ہوں میں مفلوجوں کے پاس ملتا ہوں میں بیماروں کے پاس ملتا ہوں میں مسکینوں کے پاس ملتا ہوں میں محتاجوں کے پاس ملتا ہوں میں مسئبت زدہ لوگوں کے پاس ملتا ہوں میں یتیموں کے پاس ملتا ہوں میں سائلوں کے پاس ملتا ہوں یہ ہے اللہ کو پانے کا گرر معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں بیوائیں ہیں ان کی خبرگیری کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی خبرگیری کی ہے ان کی خدمت کی ہے ان کو ترکاری لا کر دی ہے سرکار نے ان کی ضروریات کو سرکار نے پورا کیا ہے پیارے پیغمبر نے اور فرمایا حدیث میں ہے جو کوئی شخص مسکینوں اور بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دور دھوپ کرتا ہے ادھر ادھر پھرتا ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر میں رہتا ہے اس کو سرکار نے فرمایا اس کو اتنائی سواب ملے گا جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے یا رات بھر عبادت کرنے والے کو جو سواب ملتا ہے یا دن بھر روزہ رکھنے والے کو مسلسل جو روزہ رکھتا ہے اس کو جتنا سواب ملتا ہے اتنا ہی سواب اس کو بھی ملے گا جو کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دور دھوپ کرتا ہے یہ فکریں ہیں معاشرے کے اندر کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس قسم کے کام کریں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے مسدوروں کے ساتھ علاموں کے ساتھ علاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ابو مسعود انساری غلام کو مار رہے ہیں وہ پیارے پیغمبر کی نگاہ پڑ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ حضرت ابو مسعود انساری سے کہا ابو مسعود تمہیں معلوم ہو جائے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کو اپنے غلام پر جتنا قابو ہے اس سے زیادہ اللہ کو قابو ہے تمہارے اوپر تمہارے قبضے میں جس قدر ایک غلام ہے اس سے زیادہ تم اللہ کے قبضے میں ہو اللہ کو اس سے زیادہ طاقت ہے جتنی طاقت سے تم اپنے غلام کو مار رہے ہو اس سے زیادہ طاقت ہے اللہ کو وہ چاہے تو تم کو اس سے زیادہ مار سکتا ہے یہ سننا تھا حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے فوراں کہا اللہ کی رسول میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور سرکار نے کہا فرمایا ابو مسعود اس بات کو سن لو کہ اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو پھر تو جہنم سے تم بچ نہیں پاسکتے جہنم سے بچ نہیں سکتے یہ کام مزرگو اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے بستیوں میں اپنے وطنوں میں کمزور جو طبقات کے لوگ ہیں ٹوٹے دل لوگ ہیں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں ان کی نہ تحقیر کریں نہ ان کی تضلیل کریں نہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کریں نہ ان کو ستائیں نہ ان کی ایزہ رسانی کا کام کریں بلکہ ان کی نفع رسانی کا کام کریں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک بے آسر آدمی ہے اس کو آسرہ دی لیے ایک پیاسہ آدمی ہے اس کو پانی پلائیے ایک بھوکا آدمی ہے اس کو کھانا کھلائیے ایک یتیم ہے اس کی کفارت کی لیے ایک بیوہ ہے اس کو آسرہ بن جائے اس کو آسرہ دی لیے اس کو سہارا دی لیے معاشرے کے اندر ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبوی دونوں سے ہم سب کو اس بات کا سبق بلکہ حکم ملتا ہے ترغیب ملتی ہے اس کی بشارتیں ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں صفابت المال ایڈوکیشنل ویلفر انچارٹیبل ٹرسٹ نے اسی کام کو لیا اور الحمدللہ ایسے ٹوٹے دلوں کے پاس پہنچنا ایسے کمزوروں کا خیال رکھنا بیواؤں کی خبرگیری کرنا معذوروں اور مفلوجوں کی امداد کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کا سہارہ بن جانا بے روزگار لوگ ہیں تو ان کو روزگار لگانا معذور ہیں تو ان کی امداد کرنا یہ سب کام الحمدللہ صفابت المال ایڈوکیشنل ویلفر انچارٹیبل ٹرس انجام دے رہا ہے اس کا پیغام یہی ہے ہم یہی پیغام معاشرے کے اندر پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں اس کا ہر طاقتور ہم میں کے ہر ایک کمزور کی ریایت کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اللہ تبارک پہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین